اسلام علیکم ہم نے جانا تھا گروسری کرنے ہم تقریباً ایک بجے اٹھے اس کے بعد ہم نے نماز زہر ادا کی تیاری شہری کی پھر ہم روم سے نکلے موسم ٹھیک تھا اس کے بعد ہم نے گاربیج روم میں ہی ہوتا ہے تو وہ نیچے آ کے ڈم کرنا ہوتا ہے وہ ہم نے ڈم کیا اس کے بعد ہم روانا ہوئے ہم نے سوچا کہ آج ہم بائی میٹرو جائیں گے تو اس کے لئے قریباً ایک ڈیڑھ کلومیٹر ہمیں پیدل چل کے جانا تھا تو ہم گئے اور یہاں لوگ فوٹوگرافی کر رہے تھے کیونکہ سپرنگ سیزن آ چکا ہے تو فلارز وغیرہ اچھیں پیارے کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو قریباً لوگ یہاں فوٹوگرافی کرنے آتے ہیں اور ہم جی اپنے منزل کی طرف روانہ ہوئے اور دوپ بھی نکلی ہوئی تھی اور موسم بھی ٹھیک تھا فائنلی ہم میٹرو سٹیشن پر پہنچ چکے تھے اور اس کے بعد یہ انڈرگراؤن ہوتا ہے یہاں پہ سسٹم تو ہم نیچے آئے اس کے بعد ہم نے اپنی ٹکٹس بائی کی اپنی ٹرین کی طرف جہاں پہ ٹرین ہوتی ہے وہاں پہ ہم گئے یہ پھر ایک فلور نیچے تھا پھر ایک فلور نیچے تھا اور ایک اور ٹرین آ چکی تھی ہم اپنی ٹرین کا ویٹ کر رہے تھے اور فائنلی ہماری ٹرین ہی آ گئی تھی اور اس کے بعد ہم ٹرین میں بیٹھے تقریبا دس منٹ دس گیارہ منٹ کا فاصلہ تھا ہم ٹرین میں بیٹھے دس منٹ بعد ہم پہنچ کے وہاں مارت ہم نے جانا تھا تو تقریبا دس منٹ لگے ٹرین میں ہم پھر وہاں پر پہنچے وہاں پہ پہنچ کے آپ کو دکھاتے ہیں جی ہم ٹرین سے اتر چکے تھے پھر اور اس کے بعد ہم نے جانا تھا اوپر اوپر گئے اور اس کے بعد لیفٹ کے ذریعے ہم پھر باہر آئے اور فائنلی ہم پہنچ چکے تھے یہاں پہ بھی دقریبا پانچ منٹ پانچ منٹ وہ چلنا پڑا ہمیں اور پھر یہ بہت ہی پیالی جگہ تھی بیلڈنگز اتنی خوبصورت بنی ہوئی تھی اور موسم بھی بہت ہی اچھا بنواتا دھوپ بلکل بھی نہیں تھی فائنلی جی ہم مارٹ پہنچ چکے تھے اس کے بعد ہم نے اپنی ٹرولی لی اور اپنی گروسٹی سٹارٹ کی موسیقی 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 فائنلی جی ہم نے سمان لے لیا تھا پھر ہم باہر کی طرف آئیں اتنا زیادہ تھک چکے تھے پھر ہم نے ٹیکسی آرڈر کی ٹرین پہ آنے کی عمت نہیں تھی اور روزہ اتنا زیادہ لگ رہا تھا پھر ہم جی واپس آئے ٹیک میں پندرہ منٹ میں ہم اپنے روم میں پہنچ گئے تھے دس منٹ میں اور ان کو کھولنا تھا عمت نہیں ہو رہی تھی پھر ان کو سمان کو نکالا پھر اس کو سارا سیٹ کیا فریج میں فروٹس وغیرہ باسکٹ میں ڈال کے اوپر لگتی ہے باقی سبزیاں وغیرہ ساری فریج میں رکھ دی اس کے بعد افتاری بنانی تھی اور پانچ بچ چکے تھے سارے پانچ اور پھر اور سب سے زیادہ جلدی بننے والی چیز ڈھونڈی آلو بینگن سے زیادہ جلدی کوئی چیز نہیں بن سکتی ہر چیز میں نے کٹ کے ہر چیز ڈال کے میں نے رکھ دیا تو تھوڑے بعد بھی میں نے اس کو پھول لیا تھا اس کے بعد پانی بنایا اس میں چینی ڈالی نمک ڈالا تھوڑا سا لیمن ڈالا اور اس کو مکس کر کے پھر جی میں نے اس کو رکھ دیا فریج میں اور اس کے بعد جی میاں جی نے آلو کٹ دیے چپس کے لیے اس کے بعد میں نے اس کی بنائی کر لی سالن کی اور یہ پوٹیٹو وغیرہ ہر چیز گل چکی تھی اس میں تھوڑی سی لار میٹس ٹالی اور اس کے بعد اس کو فرائی کر لیا اس کے بعد فروٹ چاٹ بنا دی ہسپنٹ جی نے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے آج پراتھا کھانا ہے سالن کے ساتھ افتاری میں تو میں نے ان کے لیے پراتھا بنایا اور اپنے لیے میں نے بنائی روٹی اس کے اوپر لگایا دیسی کھی یہ ہے جی ہماری فروٹ چاٹ اور یہ ہے فرائز اور میں اتنا تھک چکی تھی فائنلی ہم نے روزہ افتار کیا نماز ادا کی عشاء کو ٹائم تھا میرے کا کیونہ تھوڑا سا سو لیا جائے تھنک یو اللہ حافظ